بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بحر ہند کے کنارے پر واقع ایشیا کے واحد جزیرہ نمہ ملک سری لنکا کی ہم آپ کو سری لنکا کی تاریخ خوبصورت مقامات اس کے خوبصورت پہاڑ دنیا کی سب سے بہترین شمار ہونے والی لپٹن چائے جس کا آغاز اسی ملک سری لنکا سے ہوا تھا اس کے علاوہ اس ملک سے متعلق حیرت انگیز معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹریول ویچ سیف علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی منفرد اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سری لنکا کا مکمل نام سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا ہے سری لنکا 65610 مربع کلومیٹر اکبے کے ساتھ دنیا کا 120 بڑا ملک شمار ہوتا ہے اس کی کل آبادی دو کروڑ سولہ لاکھ ستائیس ہزار چھ سو ستر افراد پر مشتمل ہے آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا میں ستانوے میں نمبر پر شمار ہوتا ہے شری جائے وردنے پورا کوٹے ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے جبکہ اس کا پرانا دارالحکومت کو لمبو تھا ناظرین شری لنکا نے چار فروری 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی شہر اس ملک کا قومی جانور ہے اور اس کی تصویر شری لنکا کے پرچم پر بھی بنائی گئی ہے شری لنکا کو انتظامی مقاصد کے لیے نو صوبوں اور پچاس ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے شری لنکا کا سب سے قریبی ہمسایہ ملک انڈیا ہے اس سے صرف 31 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے شری لنکا چائنہ انڈیا اور کینیا کے بعد دنیا میں چوتھا سب سے بڑا زیادہ چائے پیدا کرنے والا ملک ہے دوستو مشہور زمانہ لپٹن چائے کا آغاز بھی سری لنکا سے ہوا تھا اٹھارہ سو نوے میں تھامس لپٹن نے تقریباً پانچ ہزار اکر رکبے پر چائے کاشت کی جو آج کے دور کی بہترین چائے میں سے ایک چائے شمار ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھی سری لنکا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تیس ہزار سے بھی زائد بتائی جاتی ہے ملک میں سب سے زیادہ سینالی نسل کے لوگ آباد ہیں جن کی تعداد کل آبادی کا 74.8 فیصد بنتا ہے جبکہ سری لنکا تامل دوسرے بڑا گروش شمار ہوتا ہے جو 11.2 فیصد ہے ملک میں بہت سے بارتی تامل لوگوں کو بھی لاکر آباد کیا گیا لیکن آزادی کے بعد تقریباً 50 فیصد لوگ واپس بھارت چلے گئے سینالی اور تامل سری لنکن ملک کی دو بڑی سرکاری زبانیں ہیں لیکن تعلیمی سائنسی اور تجارتی مقاصد کے لیے انگریزی زبان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ملک کی دیگر زبانوں میں پرتگالی کروڑی ڈچ اور مالائی کروڑی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مذہب بدمت ہے ملک کی 70 فیصد آبادی بدمت مذہب کی پیروکار ہے ہندو مت اس ملک کا دوسرا بڑا مذہب جبکہ عیسائیت کو اس ملک کا تیسرا بڑا مذہب شمار کیا جاتا ہے ناظرین عیسائیوں میں 82 فیصد لوگ رومن کیتھلک ہیں ملک میں تھوڑی تعداد میں مسلمان اور دیگر مذہب کی پیروی کرنے والے لوگ بھی آباد ہیں کہا جاتا ہے کہ جب دنیا پر سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو جس پہاڑ پر ان کا پہلا قدم پڑا تھا وہ پہاڑ بھی سری لنکا میں موجود ہے جو دنیا بر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے لیکن بدھ مذہب کے لوگ اس پاؤں کے نشان کو مہاتمہ گوتم بدھ یا جسے بدھا بھی کہا جاتا ہے اس کے پاؤں سے تشبیح دیتے ہیں جبکہ ہندو مذہب کے پیروکار یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیر کا نشان ان کے بگوان شیوا کا ہے اگر شری لنکا کو تاریخی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ 504 قبل مسیح میں ایک ہندو شہزادے نے اس جزیرے کو دریافت کیا کچھ ناکس حکمت عملی کے باعث سولمی صدی کے وسط میں ملک پرتگالیوں کے زیرے قبضہ چلا گیا لیکن 1656 میں یہاں پر ہالینڈ کی حکومت قائم ہو گئی 1796 میں یہاں پر برطانوی راج قائم ہوا اور ہندوستان کی طرح یہاں پر بھی برطانوی سامراج نے 2800 سال تک حکومت قائم رکھی برطانوی راج کے وقت ہوئے ظلم کو برداشت کرتے کرتے آخر کار سری لنکا کی عوام کے دلوں میں آزادی کی چنگاری اٹھی جو آگے چل کر 1948 میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کی نقشے پر آج بھی قائم و دائم ہے ناظرین شری لنکا ایشیا کا سب سے قدیم ترین جمہوریت رکھنے والا ملک ہے شری لنکا وزیر آزم باندرے نیکے کو دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے شری لنکا دار چینی روڑ اور چائے وسیع پیمانے پر پیدا کرتا ہے دنیا میں 80 فیصد دار چینی کی ضرورت کو صرف شری لنکا پورا کرتا ہے دیگر سنتی پیداوار میں کھانے کی پروسیسنگ، ٹیکسٹائل، ٹیلی مواصلات اور دوسرے بہت سے شعبے شامل ہیں ملک کے اہم اقتصادی شعبوں میں سیاحت، چائے، لباس، چاول اور دیگر ذریعی مصنوعات سرے فہرست ہیں ملک میں 25 سال تک کھانا جنگی اور 2004 میں آنے والے سنامی کی وجہ سے غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا لیکن 2005 کی نسبت شرع غربت 15.2 فیصد سے کم ہو کر 7.6 فیصد ہو گئی ہے جبکہ بے روزگاری کی شرع 7.2 فیصد سے کم ہو کر 4.9 فیصد کی کم سطح پر آ گئی ہے چری لنکا جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے 3G اور 4G ٹیکنالوجی مطارف کروانے والا ملک ہے چری لنکا کی کل جی ڈی پی 298.3 ایک زیرو بلین ڈالر ہے اس کی کرنسی کو شری لنکا روپے کہا جاتا ہے جو پاکستانی کرنسی میں 1.40 روپے کے برابر ہے شری لنکا خوبصورتی کے اعتبار سے اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے یہاں کے خوبصورت اور دل فریب مقامات آنے والے سیاہوں کی دلچسپی میں بے پتناہ اضافہ کرتے ہیں ناظرین یہاں پر 433 اقسام کے پرندے 249 اقسام کی دتنیاں 96 اقسام کے سام اور تقریباً 383 اقسام کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں ملک میں چھوٹی بڑی ندیاں ملا کر 103 ندیاں بنتی ہیں محالی گریہ 335 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا دریا ہے ملک میں 850 فٹ سے بلاند آبشاریں موجود ہیں اسی وجہ سے شری لنکا اپنی بجلی انہی آبشاروں کی مدد سے پیدا کرتا ہے شری لنکا میں تھنڈا اور گرم دونوں موسم پائے جاتے ہیں ملک کا اوسط درجہ حرارت 28 سیلسیس ہے ملک میں بارشوں کا سلسلہ بھی موجود ہے ملک کے کچھ علاقوں میں 1200 سے 10 ہزار میلی میٹر تک بارش ہوتی ہے شری لنکا میں صرف 12 یونیورسٹیاں ہیں اس کے باوجود اس ملک کی شرح خاندگی 92 فیصد ہے شری لنکا ایشیا میں سب سے زیادہ شرح خاندگی رکھنے والا ملک ہے ملک میں ایک لاکھ کلومیٹر سے زائد سٹکیں موجود ہیں شری لنکا دنیا میں سب سے زیادہ سٹکوں پر خرچ کرنے والا ملک ہے یہاں پر 100 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گاڑی چلانے کی اجازت ہے ملک میں عام لوگوں کے لیے بسوں کا نظام انتہائی بوسیدہ ہے یہاں پر رکشہ کو ٹک ٹک کہا جاتا ہے یہاں پر رکشے بھارت سے منگوائے جاتے ہیں ناظرین ملک میں عام درفت کے لیے ریلوے کا نظام بھی موجود ہے ملک میں تین انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں جن میں سے دو ائرپورٹ ائر فورس بھی استعمال کرتی ہے سری لنکا کا ریڈیو نیٹورک ایشیا کا سب سے قدیم ترین ریڈیو نیٹورک ہے جو 1923 میں قائم کیا گیا جبکہ ٹیلی ویجن کی نشریات 1989 میں شروع کی گئیں 2010 میں شائع کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق ملک میں 34 ٹی وی سٹیشن اور 52 ریڈیو سٹیشن قائم ہیں اس کے علاوہ ملک میں مختلف زبانوں میں 51 کے قریب اخبارات شائع ہوتے ہیں سری لنکا میں عمر کی عوصت شرعہ 77.9 سال ہے جو کہ دنیا کی عوصت شرعہ میں 10 فیصد سے زیادہ ہے ناظرین شری لنکا کی ثقافت 2500 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے ملکی ثقافت پر بودمت اور ہندو ثقافت کا رنگ سب سے گہرا ہے ملک کے روایتی کھانوں میں چاول، روٹی، ناریل، کاجو، انڈے اور دودھ وغیرہ شامل ہیں شری لنکا کی خواتین کے بارے میں یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ جب تک ان کے شوہر اور بچے کھانا نہ کھا لیں تب تک یہ کھانا نہیں کھاتی شری لنکا میں سب سے مقبول اور پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے شری لنکا کرکٹ ٹیم دنیا میں اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود ملک کا قومی کھیل والی بال ہے شری لنکا کی دیگر مقبول کھیلوں میں بوٹنگ، سرفنگ، سومنگ اور سکوبا ڈائونگ شامل ہیں شری لنکا کی افواج میں آرمی، بہریہ اور ائر فورس شامل ہیں جن میں دو لاکھ انسٹھ ہزار لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں شری لنکا فوج، چادر لبنان اور ہائٹی میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھی حصہ لے چکی ہے شری لنکا پاکستان سے دو ہزار سات سو انتر کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اگر آپ شری لنکا کی سہر پر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ای ویزا کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا شری لنکا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تیس منٹ آگے ہیں انڈیا سے وقت کا کوئی فرق نہیں ہے جبکہ بنگلہ دیش سے تیس منٹ پیچھے ہے ملک کا ڈومین نیم ڈاٹ ال کے اور کالنگ کوٹ پلس نائنٹی فور ہے دوستو یہ تھی شری لنکا کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ